بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام اجکل ہمارے یہاں ایک واقعہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور بہت سے بڑے بڑے عالم بھی اس کو بیان کرتے ہیں جو مقررین ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے دو موقع پر روئے ہیں اور وہ دو واقعے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے پر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے ارادے سے گئے اور ان کے گلے پر زبا کرنے کے لئے چھوڑی چلا رہے تھے تو اس وقت فرشتے روئے ہیں یہ واقعہ بیان کے جاتا ہے اور ایک واقعہ بیان کے جاتا ہے کہ جب طائف کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عباش قسم کے لڑکوں نے پتھر برسائے اور ان پتھر مارنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون سے لہو لہان ہو گئے تو اس منظر کو دیکھ کر کے فرشتے بھی رو دیئے ہیں یہ واقعہ بیان کے جاتے ہیں کہ دو موقع پر فرشتے روئے ہیں لیکن کسی بھی مستند کتاب کے اندر یا کسی بھی معتبر روایت اور مستند کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ فرشتے ان موقع پر روئے ہوں یہ واقعات تو صحیح اپنی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر زبا کے لئے چھوری چلائی یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر تائف میں پتھر برسائے گئے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور آپ کی نالین ان زخم ہونے کی وجہ سے خون سے آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی یہ تو واقعات موجود ہیں لیکن ان واقعوں کو دیکھ کر کے ان حالات کو دیکھ کر کے ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے فرشتے بھی رو دیو ہو ایسا کہیں روایت کے اندر مستند حدیث کے اندر کسی کتاب کے اندر یہ چیز نہیں ملتی اس لئے ان واقعات کو اس طرح بیان کرنے سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے چونکہ بڑے بڑے عالم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی واقعات بیان کر رہے ہیں لیکن یہ کسی بھی مستند روایت کے اندر دعلم دیوبند کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اور بن نول ٹاؤن کی آپ فتوے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے دعلق سے سوال کیے گئے ہیں انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے کسی بھی مستند روایت کے اندر یا کتاب کے اندر یہ واقعات ہم کو فرشتوں کے رونے کا نہیں ملتا البتہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں ایک واقعہ صرف ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ایک شخص رو رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج تمام دنیا کے مومن پہاڑوں کے مانند گناہ لے کر اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بھی معافرما دے گا کیونکہ فرشتے رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرمالے یہ واقعہ صرف ایک واقعہ شعب العیمان کے اندر امام بحقی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جب رو رہا تھا تو فرشتے بھی رو رہے تھے اس کے علاوہ ان دو واقعات کو جو بیان کر جاتا ہے کہ دو موقع پر فرشتے روئے ہیں یہ کہیں بھی مستند روایت کے اندر مستند کتاب کے اندر یہ چیز نہیں ملتی اس کی اصلاح کرنے کی ہم کو ضرورت ہے فقط واللہ عالم